کیندری منتری مقتار عباس نکوی نے کہا کہ رندیف سنگھ سورجیوالا اور بھپندر سنگھ ہودا ہماری سرکار کی ناکامیاں گنوا رہے ہیں لیکن تیس تاریخ کے بعد تیہ ہو جائے گا کہ آخر وکاس راستواز روزگار کس پر کتنا بھاری پڑتا ہے کیندری منتری مقتار عباس نکوی میں ساتھ موجود ہے سر 51 سیڈے دو سیڈوں پہ اپ چناؤ ہے اٹھارا راج ہے یو پی کی ترچ پر بات کرو یا پھر ہریانہ کی ترچ پر چناؤ چورو چورو سے چل رہا ہے بی جے پی کے کیا خاصی ہوگی دیکھیں پہلی بات یہ جن راجعوں میں چناؤ ہو رہا ہے وہ ایک لوگ تندر کا پرب ہے لوگ سبا میں چناؤ لوگ سبا کا چناؤ ہوتا ہے تو یہ مہا پرب ہوتا ہے راجعوں میں ہوتا ہے تو پرب ہوتا ہے اس پرب میں سبھی لوگوں کو پورے جنون اور جذبے کے ساتھ حصے داری بھاگی داری کرنی چاہیے مجھے وہ پوری امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے مطادکار کا استعمال کر کے سوشاسن اور اسٹیبلیٹی اسٹھائیت کے لیے ووٹ کریں گے سر دیکھا جہاں جب ہم ہریانہ کی بات کرتے ہیں جے جے پی انہی لوگ ایک پریوار کی پارٹی مانے جاتی لیکن دو دھڑ ہو چکے ہیں ایسے میں کانگریس کا ترک اگر ہم سمجھے رنڈیم سوچے والے کا تو ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ بی جے پی سے جنتہ پریشان ہو چکی ہے اب کھٹر کا رات جنتہ نہیں چاہتے پریوار کا پراکرم بند ہو رہا ہے پریوار کے پراکرم کی جنہاں لوگ پریشنم اور پرفارمنس اور پرلام پر یقین کرتے ہیں سر وپکش کے مانے تو اگر جس طریقے سے ای وی ایم کو لے کے لگاتار آروپ لگتے رہتے ہیں اگر پچھتر پار اس بار بی جے پی جاتی ہے تو ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ اس کا سیدھا اشارہ ای وی ایم کو ہیکنگ پر رہے گا کہ چناؤں میں جو ہے وہ جبہار ہوتی ہے یا جیت ہوتی ہے تو شالی انسا کے ساتھ اسے سوئی کار کرنا چاہیے اب ای وی ایم کے سر پر اگر ٹھیک رہا پھوڑنے کی کوئی کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی سمسیہ ہے سر ایک آخری سوال مہاراست اور ہریانہ کو دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ ایک بار دوبارہ سے جو ہے ریپیٹ ہوگا دوبارہ جو ہے وہ سوشاسن اور اسٹیبیلٹی کی سرکار بڑے گی شوکریہ سال آنائن ٹی وی سے خاص بات کرنے کے لئے کیامرہ پر سن راگیب کے ساتھ میں بھاونا آنائن ٹی وی